نامور ہدایتکار سرمت خوست کی نئی آنے والی فلم زندگی تماشا کا ٹریلر گزشتہ روز سے یوٹیوب سے غائب ہے زندگی تماشا جو کہ سرمت خوست کی بطور ہدایتکار دوسری فلم ہے جس کا ٹریلر روہ سال 30 ستمبر کو لانچ کیا گیا تھا اور زندگی تماشا ساؤتھ کوریا میں ہونے والے بوسان فلم فیسٹیول میں بہترین فلم کا اوارڈ بھی جیت چکی ہے فلم کا ٹریلر گزشتہ روز سے غائب ہے جس کے بارے میں سرمت خوست کی طرف سے تو ابھی تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی جبکہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید سنسر بورڈ کی وجہ سے ٹریلر ہٹایا گیا ہے ای پی کے میں ہمارے قابل اعتماد ذرائع سے ملی انفرمیشن کے مطابق فلم کو سنسر کے لیے ریکال کر لیا گیا ہے جس وجہ سے ٹریلر کو ہٹایا گیا ہے اور اس حوالے سے سرمت خوست پانچ جنوری کو ایک اہم پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں جبکہ ہمیں ملی مزید انفرمیشن کے مطابق زندگی تماشا جس کو پہلے چوبیس جنوری کو ریلیس کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اب ہو سکتا ہے کہ فلم کی ریلیس ڈیٹ بھی تبدیل کر دی جائے جس کا اعلان وہ پانچ جنوری کو ہونے والی پریس کانفرنس میں ہی کریں گے اس ساری انفرمیشن کی تزدیق کے لیے ہم نے سرمت خوست سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن فلحال ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو سکا زندگی تماشا جو کہ لاہور میں پیش آنے والے ایک ٹرو ایونٹ پر بیسٹ فلم ہے جس کی کاسپ میں سمیہ ممتاز، عارف حسن، ایمان سلیمان اور علی قریشی شامل ہیں اس ایمپورنٹ نیوز کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے جڑے رہے ہیں انٹیٹینمنٹ پاکستان کے ساتھ